خواتین و حضرات برد سغیر میں مسلمانوں کی تاریخ درہشاں اور تابناک رہی ہے اس کے ابتدا محمد بن قاسم سے ہوئی جب انہوں نے یہاں کے ہندو مہاراجہ کو شکل دے کر مظلوم مسلمانوں کی داد رسی کی بعد ازاں باروی صدی اس وی میں بوری، فیل جی، تغلق اور لوڈی حکمران سے ہوتے ہوئے سولوی صدی میں پہلے مغل بادشاہ زہیر دن بابر نے پہلی باقاعدہ اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی جو کہ کسی نہ کسی طور صورت میں انیسویں صدی تک حیدر علی اور ٹیپو سلطان کی حکومت کی صورت میں قائم رہی انگریز جو کہ اس انڈیا کمپنی کی صورت میں تجارت کے غیر سے یہاں آئے تھے محلاتی سازشوں اور یہاں کے اپنی حالات کی وجہ سے اپنی فوج کو مضبوط کرنے میں کامیاب ہوئے اور اس طرح انہوں نے اس قطعے کو غلاق بنا دیا اور اسلامی حکومت کا خاتمہ کر دیا ہندو مہاراجاؤں اور سیاسی رہنماؤں نے انگریزوں کا ساتھ دے کر مغل حکومت کے خاتمے میں اہم کردار ادا کیا یہی وجہ ہے کہ انگریز دور حکومت میں مسلمانوں کے ساتھ نہ صرف انگریزوں نے بلکہ ہندووں نے ظلم اور زیادتی کا پرتاؤ کیا اور مسلمانوں میں احساس محرومی نے جنم لیا جس نے نظریہ پاکستان کی بنیاد رکھی اور افتداء میں انگریزوں کی غلامی سے آزادی کے حصول کی سوچنے جنم لیا سرسید جیسے قابل اور بھور اندیش لوگوں نے عوام میں غلامی سے نجات کا شعور پیدا کیا اور حضرت علامہ اپال نے اسے ایک فلسفیانہ تصور دیا اور بعد ازاں قائد اعظم محمد علی جنہ نے سیاسی جستجو کے ذریعے اس کے حصول کو ممکن کر دکھایا